ہمارے ساتھ پرسید عدیوقتہ و ریائیمنج کے عدیقش محمد شویب صاحب ہے جو آج ہی جیل سے چھٹکے آئے ہیں انیس دسمبر کو سی اے کے پروٹیس کے بعد ان کو جیل بھیج دیا گیا تھا حالانکہ وہ اٹھارہ تاریخ سے نظر بنتے ہم ان سے ہی پوچھیں گے کہ اتفردیش پولیس کا رویہ ان کے ساتھ کیسا تھا اور وہ سی اے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں شویب صاحب آج ہی آپ جیل سے چھٹکے آئے ہیں اور ہم نے آپ کو حاجی ذہمت دی ہے شویب صاحب ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پولیس کا رویہ آپ کو آریسٹ کرنے کے بعد کیسا تھا پولیس کا رویہ جیسے کرمنل کے ساتھ ہوتا وہ ہی رویہ ہمارے ساتھ بھی رہا ہے کچھ الگ نہیں رہا ہے اٹھارہ دسمبر کی شام کو پانچ بجے سے مجھے گھر میں یہاں بند رکھا اور انیس دسمبر کی رات میں قریب پہنے بارہ بجے مجھے گھر سے اٹھا کر کے یہ لوگ لے گئے پلا کر کے حضرت انتھانے اس کے بعد سی او آئے سی او نے بات کی اور گالی دیا میں نے کہا بھئی گالی میں سننے کا عادی نہیں ہوں گالی مت دو تو اس نے ابھی تو گالی دیتا ہوں تمہارے پورے گھر کو بارباد کروں گا تمہارے لڑکوں کو جیل میں ڈال لوں گا کوئی تمہارے گھر کا بچے گا نہیں تو میں نے کہا جو کہنا ہو کرنا ہو کیجئے لیکن گالی مت دیجئے خیر یہ کہا تو اس نے تھوڑی دیر میں مجھے بھی دیا جہاں ایف آئی آر درج کی جاتی ہے اسی دفتر میں وہاں نیچے فرش پر بٹھا رہ گیا مجھے اور نہ تو پانی پلایا گیا نہ کوئی کمبل دیا گیا چائے اور کھانا تو بہت دور کی بات ہے بیس کی شام کو تین یا چار بجے رہے ہوں گے وہاں سے نکال کر کے ہمیں بغیر مجیسٹریٹ کے سامنے پیش کیے ہوئے اور سیدھے جیل پہنچا دیا گیا اور دارہ پولی صاحب کو ایس ایس پی نکالی دی دوسرے دن بیس کو تو یہ رویہ پولیس کا رہا ہے پولیس کا رویہ تو ہمیشہ یہی رہا ہے اور خاص کر کے ہمارے ساتھ میں مسلمان ہوں تو مسلمان کو جتنا تنگ کیا جا سکتا ہے اس حکومت میں تنگ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ گرفتاری جو کی گئی مسلمانوں کو کی گئی سب سے زیادہ پھر شیڈل کاس کی گئی کی گئی اور او بی سی کی گئی ہندووں میں خاص کر کے ایس سی اور او بی سی کی گئی جیسے راوی نورمہ او بی سی دیپک کبیر ہیں تو برامان لیکن کبیر لکھتے ہیں تو کبیر کا نقصان ان کو اٹھانا پڑا ان کو بھی ایس سی سمجھ کر کے بہت بری طریقے سے مارا ہے اور پون راو تو ہیں ہی ہم بیت کرنا ساتھ میں جڑا ہوا ہے تو ان تیروں کی بہت بری طریقے سے پٹائی کی ہے اور اتنی پٹائی کی ہے کہ ان کو جب میں نے دیکھا ہے تو یہ پیچھے کا حصہ یہاں پٹھے سے لکھر کے اور کندھے تک سب کالا پڑا ہوا تھا ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کافی وقت سے آپ جو ہیں جو بے قصور مسلمان خیدی جیلوں میں بند ہیں ان کے لئے ایک مہم چلا رہے تھے رہائی منچ کے بینر تلے اس کے علاوہ یو پی پولیس نے جو انکاؤنٹرز کی ہیں اس کے اوپر بھی آپ نے سوال کھڑے کی ہیں کیا لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں پولیس اس کا بدلہ آپ سے لینا چاہیے یا اس سے کچھ ریلیٹ کر کے آپ کو دیکھ رہیے دیکھیں رہائی منچ پر تو ان لوگوں کی نظر بری نظر بہت پہلے سے ہے اور رہائی منچ کو بین کرنے کی ڈیمانڈ بھی بہت پہلے سے ان لوگوں یہ لوگ کر رہے ہیں اور خاص کر کے یہ کیا نام ہے بی جے پی کی لوگ اور بی جے پی کی سوچ والے لوگ ہمیشہ یہ کرتے رہے ہیں اور ایک چینل ہے صدرشن تو کئی سال سے لگاتا رہا ہے رہائی منچ کے پیچھے پڑا ہے اس کو بہن کیا جائے تو رہائی منچ پر تو بری نظر ہے ان لوگوں کی پہلے سے ہی اور چونکہ رہائی منچ بے قصوروں کی لڑائی لڑتا رہا ہے چاہے وہ ہندو ہوں مسلمان ہوں بغیر کوئی ذات پاتھ اور مذہب کا خیال رکھے ہر ایک کی لڑائی لڑتا رہا ہے دبے کچھلوں کی لڑائی لڑتا رہا ہے اور وہ ساری لڑائیاں لڑتی رہی ہیں لڑتا رہا ہے رہائی منچ جس کو اپوزیشن نے نہیں اٹھایا کبھی اپوزیشن کا کام رہائی منچ نے کیا ہے اور جب رہائی منچ نے شروع کیا ہے تو اس کے بعد اپوزیشن نے بھی کبھی کبھی اس مددے کو اٹھایا ہے تو ہمیں تو اپوزیشن سے بھی بہت ہی ناؤمیدی ہے کہ یہ لوگ کچھ کرنے دھرنے والے نہیں ہیں جو کچھ کرنا ہوگا عوام کو ہی کرنا ہوگا اور ہم رہائی منچ کے لوگ ہمیشہ ہر مومنٹ کو عوام کا مومنٹ بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور آج بھی وہی کوشش چل رہی ہے شہر صاحب آپ خود خانون کے جانکار ہیں آپ اپنے خلاف کیس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں ہمارے خلاف جو یہ کیس ہے سازشن رکھا گیا ہے جب میں گھر کے اندر تھا تو ظاہر ہے کہ میں کیسے باہر جاز کر کے کچھ کر سکتا تھا ایک سو بیس بی کا سارہ لے کر کے کر رہے ہیں لیکن ایک سو بیس بی کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے سے طے کریں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا ہے کیسے شروع ہوا ہے جبکہ ہم تو ہمیشہ کہتے رہے ہیں اور یہ اس پروٹیسٹ کے پہلے بھی ہم نے اپنے لوگوں کو آگاہ کیا تھا اور کیمرہ ٹیم بھی بنائی تھی کہ ہم انیس کے لیے کیمرہ ٹیم ایسی رکھیں گے جو اپنے لوگوں کی فوٹوگرافی نہ کر کے باہر کے لوگوں کی فوٹوگرافی کرے گی جو لوگ پتھر بازی کریں گے یا کچھ کسی طرح سے ڈسٹرپ کرنا چاہیں گے اس پروٹیسٹ کو تو جو لوگ اتنی شامد پروٹیسٹ کر رہے تھے اور خدم کو پھونک پھونک کر کے رکھ رہے تھے وہ لوگ یہ کیسے کر سکتے ہیں مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم اس کو سمجھنا چاہیں گے اور اگر آپ وستار سے بچائیں کہ آپ باہر کے لوگ تھے باہری کون لوگ تھے جو اس طریقے کی ایکٹیویٹیز کر رہے تھے یا جن کی وجہ سے شانتی پون پردرشن جو تھا وہ اگر ہو گیا اس شانتی پون پردرشن کو اگر کرنے میں بھاجپا کے لوگوں کا ہاتھ ہے اور پولیس کا خود کا ہاتھ ہے بھاجپا اور پولیس کے لوگوں نے مل کر کے پہلے پتھراؤ کیا ہے اس کے بعد آگزنی کی ہے اور جو پروٹیسٹ کرنے والے لوگ تھے ان کا اس میں ہاتھ قطعی نہیں رہا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جب پتھر چلنے لگا ہو تو ایک دو لوگوں نے دو چار دست لوگوں نے اپنے بچاؤں میں بھی پتھر پھینکا ہو لیکن پتھراؤ ادھر سے نہیں شروع ہوا ہے پتھراؤ بھاجپا اور پولیس کے لوگوں نے ہی شروع کی ہے اور ثبوت میں دے رہا ہوں میں تو خیر بعد میں پہنچا ہوں رات میں لیکن جو پہلے سے وہاں موجود تھے ان لڑکوں نے بتایا ہمیں کہ یہاں پر بھاجپا کے کچھ ورکرز لائے گئے تھے یہ کہہ کر کے لائے گئے تھے کہ ان لوگوں نے پتھراؤ کیا ہے وہاں پر لیکن بھاجپا دفتر سے جب فون آیا وہاں تھانے پر خوطوالی میں حضر ازگنج تو ان کو باقاعدہ چاہ پلائی گئی اور چاہ پلائے کر کے بھاجپا دفتر ان کو پہنچا دیا گیا یہ ایسا بھی ہوا ہے شہر صاحب اب یہ جو مہم ہے سی اے کے خلاف جس کے لئے آپ نے پردرشن کی کال بھی دی تھی پردرشن کی کال دینے کے بعد آپ کو آزر ایس کیا گیا آپ جیل ہو گیا ہے اب یہ مہم آگے کیسے بڑھے گی اس مہم کو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم عوام کے بیج میں جائیں گے گلیوں میں جائیں گے گھروں میں جائیں گے سڑکوں پر گھومیں گے اور ہر طرف ایک الگ جگائیں گے کہ اس قانون کا مخالفت کی جائے کہ ہر گھر میں کی جائے اور ہر طرف کی جائے اور اس کے پہلے بھی ہم یہی کہہ چکے ہیں کہ یہ ہم کریں گے اور اس راستے پر ہم آج بھی چلنے کو تیار ہیں اور اب جیل سے باہر آئے ہیں کہ وہی کام شروع کریں گے سوال ہم آپ سے یہ ضرور کرنا چاہیں گے کہ آپ کو جیل میں بھی شاید معلوم بھی ہوا ہو کہ انیس تاریخ کے بعد لکھنوں میں اور کئی شہروں میں عروب ہیں کہ پولیس دورہ بھی ونڈلیزم کیا گیا اور قریب بیس اکیس لوگوں کی جانے بھی گئیں اس معاملے کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہ جو جانے گئیں گے پولیس دورہ ونڈلیزم کیا گیا دیکھیں پولیس نے تو زیادتی کی ہے اور یہ زیادتی مسلمانوں دلیتوں اور او بیسی کے خلاف ہی ہو رہی ہے اس کے علاوہ کسی کے خلاف نہیں ہو رہی ہے اور یہ جو پولیس زیادتیاں کر رہی ہے چاہے مرڈر کر رہی ہو چاہے جو کچھ کر رہی ہو اس کے خلاف ہم نکلیں گے دیکھیں گے کہ کیا کیا ہوا ہے کوئی ثبوت اکٹھا کریں گے ان کے خلاف اور ہم اس کو آگے حدالتوں میں لے جائیں گے یہ تھے ایڈوکیٹ شویب صاحب جو آج ہی جیل سے ریاہ ہو کے آئیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس وقت بھاجہ پاک کی حکومت میں مسلمانوں کو دلیتوں کو اور او بیسی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور سی اے کی آندولن کو گھروں تک لے جائیں گے اور یہ آندولن تب تک جاری رہے گا جب تک سی اے خانون کو واپس نہیں لے لیا جائے گا شویب صاحب بات کے نکلے بہت بہت شکریہ شویب صاحب بات کے نکلے بہت شکریہ